موسیقی نمسکر دوستو میں ہوں راجیسکو میں آپ کا بہت بہت سوات کرتا ہوں آپ کے اپنے چنل ایٹ پرو ٹیک میں دوستو آج ہم بات کریں گے زین انڈسٹریز کا جو لانسٹ کورٹر کا ریالٹ آیا ہے اس کے اوپر اور زین انڈسٹریز پہ کرونا بائیس کا کیا ایمپیکٹ ہو رہا ہے آگے زین انڈسٹریز کا فیچر سکوپ کیا ہے اور رسک کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا جور دیکھئے گا دوستو چلیے دیکھتے ہیں زین انڈسٹریز کا لاسٹ کورٹر کا ریالٹ جو کی ٹونٹی ایٹ فروری کو آیا تھا میں نے یہاں پہ ایک چارٹ بنایا ہے جس سے کہ میں کمپریزن کر سکوں کی پچھلے کچھ گوارٹر سے اس کا ریالٹ کیسا رہا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کی کیو ٹو میں اس کا جو ریمیو تھا وہ تھا 3.341 کوڑ کا اور کیو ٹرو میں یہ گھٹ کر 2.9992 ہو گیا اور کیو ٹر جو اب ایسے کھ گیا اس کا ریمیو اور بھی کم ہو گیا اور یہ ہو گیا 2.830 کوڑ کا مطلب اس کا ریمیو دیکھیں تو پچھلے کچھ گوارٹر سے کم ہو رہا ہے آگے آپ اس کو یعنی بیسس پہ دیکھیں تو early basis پہ calendar year 2018 میں اس کا revenue تھا 14,049 کروڑ کا جو کہ گھٹ کر 12,360 کروڑ کا ہو گیا تو اس کا revenue ہی گھٹ رہا ہے اور اگر اس کا profit after tax دیکھیں تو اس کا جو profit after tax ہے وہ پچھلے سال تھا calendar year 2018 میں 730 کروڑ کا جو کم ہو گئے کہ 521 کروڑ کا ہو گیا اگر اس کا quarter basis پہ دیکھیں تو second quarter میں اس کا profit after tax تھا 141 کروڑ کا جو کہ تھوڑا بڑھا تھا Q3 میں اور یہ 174 کروڑ کا تھا لیکن یہ باپس Q4 میں کرٹ کر 132 کروڑ کا ہو گیا اگر اس کا adjusted EPS دیکھیں تو اس کا یہ پچھلے quarter سے تھوڑا کم ہو گیا ہے پچھلے quarter میں 5.2 تھا جو کہ اب 3.94 کر رہ گیا ہے لیکن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک positive point یہ ہے کہ اس کا EBITDA margin بھی decrease ہوا ہے تو EBITDA margin آپ کر سکتے ہیں کہ پچھلے کئی quarter سے تھوڑا improve ہوا ہے Q2 میں اس کا EBITDA margin تھا 13.5% جو کہ increase ہوا تھا 15.8 اور وہ EBITDA margin ابھی last quarter میں 16% ہو گیا اگر آپ calendar year سے compare کریں تو calendar year 2019 میں EBITDA margin 15.2% کا تھا جو کہ ابھی تھوڑا decrease ہوا ہے اگر calendar year ہم دیکھیں لیکن quarterly آپ دیکھیں تو یہ increase ہو رہا ہے مطلب یہ کہ last quarter سے revenue decrease ہو رہا ہے Supreme Court نے جو CPC یا GPC import پہ ban لگایا تھا اس کے بعد سے CPC اور CTP کا price بھی نیچے جا رہا ہے اور پچھلے کئی quarter سے volume بھی کم ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ گھبرانے کے جوت نہیں ہے کیونکہ every quarter میں اس کا EBITDA margin increase ہوا ہے اگر آپ ammonium industries کو دیکھیں تو وہ کئی سال سے low price کے current struggle کر رہی ہے اور وہ اپنے raw material supplier کے اوپر pressure ڈال رہی ہے کہ price کم کیا جائے اور اسے price کم کروا رہی ہے اور اسی طرح سے زین بھی اپنے raw material supplier کے اوپر pressure بنا رہا کر raw material کا price کم کروا چکی ہے اس لئے اس کا margin تھوڑا improve ہوا ہے early 2018 سے CPC کا price نیچے جا رہا ہے لیکن زین اپنے margin کو around 15 سے 16% تک maintain کیا ہوا ہے اور یہ ایک big achievement ہے company کے management میں ایک capability ہے کہ اپنے price اور margin کو maintain کر سکتی ہے جبکہ دوسرے company loss کر رہی ہے کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ why rain is still in profit when other are struggling تو چلیے میں آپ کو ایک example سے سمجھاتا ہوں آپ airline industries کو دیکھیں وہ سبھی loss میں چل رہے ہیں اب چاہے جتنا بھی loss ہو ان کو لیکن fuel تو چاہیے ہی اب fuel supply کرنے والی company کو پتا ہے کہ چاہے ان کا جتنا بھی loss ہو بینہ fuel کے airlines تو نہیں چلا سکتی اور airline company کو fuel کا صحیح price نہیں دے گی تو fuel supply company کو fuel supply کرنا بن کر دے گی تو fuel company کو loss نہیں ہوگا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح انمونیم بنانے کے لئے ان کو raw material چاہیے ہی اور اس لئے رین انڈسٹریز ان کو raw material اپنے cost پیس سے company supply نہیں کرے اور رین انڈسٹریز کا cpc اور ctp کا production cost برل میں سب سے سستہ ہے اور اگر cpc کا price اگر نیچے جاتا ہے تو دوسرے جو cpc بنانے والی company جیسے goa carbon ان کو loss ہوگا اور company بند کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ رین پھر بھی survive کر سکتا ہے کیونکہ production cost world میں سب سے کم ہے اور بعد میں جب price بڑھے گا تو سب سے زیادہ benefit رین کو ہی ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ رین انڈسٹریز کا expansion plan تھا اس کا status کیا ہے جیمنی میں ابھی corona bias کے قرآن جو travel extension لگا ہو ہے اس کے قرآن جو جیمنی plant جو بارٹر وائٹ ریسن بنانے والی تھی اس کا کام ابھی delay ہو گیا ہے کیونکہ plant کا کچھ equipment جو کی ایٹلی سے بن آنا تھا وہ ابھی نہیں آ پارا اس restriction کے قرآن اور zane industry expect کر رہی ہے کہ اس کا trial production ہے وہ April سے start ہو جانا چاہیے اور commercial production May 2020 سے start ہو جانا چاہیے لیکن again یہ depend کرتا ہے coronavirus کو لے جو travel restriction ہے اس کے اوپر most probably they will able to start production only towards June end ویجاک کا new cpc plant ابھی final phase میں ہے اور بہت ہی جلدی اپنا production start کرنے والی ہے اب اس کا دیکھتے ہے اس کا جو acp کا plant جو کی میں نے اگر اپنے میرا zane industries کو پر میرا پیچھلا ویڈیو کے آنے کے بعد اس green industries کا margin تھوہ بڑھے گا آئی supreme code کے بین کے بہار ہوگا کیونکہ اس کا hsn code ڈالا گیا اور اس کو easily import کر سکتے ہے تب چلیئے دیکھتے ہیں کی future ہم کی expect کر سکتے ہیں اب جو next quarter کا yield آگ 2020 کا اس میں profit ابھی تھوہ کم دیکھے گا because of loss in the some chemical products because of certain big falling crude price ہوتا کیا ہے کہ دین industries بہت سارے chemical product کول تار سے بناتی ہے اور اس کا price crude oil price کے ساتھ ہی crude oil کا price بہت سمیت تک کم رہتا ہے تو جین کے پاس یہ facility ہے کہ بہت سارے camp crude oil سے ہی بنانا start کر دے گی next point ہے کہ korona virus کے قرآن اس کا shipment بھی disturb ہو سکتا ہے ابھی تک اس کا کوئی impact نہیں پڑھا ہے لیکن اگر korona virus country میں جیادہ spread ہوتا ہے تو possibility یہ ہے کہ اس کا shipment بھی distraught ہوگا korona virus اگر امریکہ میں جیادہ spread ہوتا ہے تو جو goods کا shipment ہے وہاں سے اس پہ بھی impact آئے گا اور اگر virus issue solve ہو جاتا ہے تو جن industries میں اتنا potential ہے کہ next quarter q2 or q3 میں جیلٹ جیادہ اچھا رہے گا اگر بیجاک کا plant سے production start ہو جاتا ہے اور cpc sales increase ہوتا ہے تو q2 اور اچھا ہوگا اگر جنمن plant سے ریزن کا production start ہو جاتا ہے تو q3 کا result بھی اچھا رہے گا جیسا جانتے کہ اس کا ایک cement بھی plant ہے اور recently AP تیلنگانہ میں جنوری فروری میں فری cement کا price بڑھا ہے اور اس ترزین کا جو cement division ہے اس کو فائدہ ہوگا اور profit q1 اور q2 میں دیکھ سکتا ہے مطلب جو ہی profit ہوگا اس کا company اپنے debt کو کم کرنے میں کر سکتی ہے اب سوپریم court پر تو supreme court پیسے ایکسن میں آگئی ہے اور یہ ایک پوزیٹی پوائنٹ ہے رین انڈسٹریز کے لیے epcu کو 15 march 2020 تک ایک guideline submit کرنا ہے اس پر اپنے گائر لانا ہے 15 march تک اور اس کے بار دیکھنا ہے کہ سوپریم court کا decision کیا لیتی ہے جیسا کہ جانتے کہ fgd system رین کے پاس پہلے سی ہے اگر supreme court tpca guidelines کو مان لیتی ہے تو سوی kalsiner company کو ایک سال کے اندر fgd system لگانا ہوگا اور وہ gpc import نہیں کر پائے گی جب تک fgd system نہیں لگاتی ہے تب تک gpc import نہیں کر جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو fgd کا high cost کے سوی چھوٹے kalsiner کو cpc cost اور increase ہو جائے گا اور پہلے سی cpc کے low price کے کار اندر لاؤس کر چکے ہیں اس کا سیدھا فائدہ رین اندرس کو ہوگا بہت سارے ایسے proof موجود ہیں جو یہ indicate کر رہی ہے کہ small kalsiner company کو survive کرنا مشکل ہو سکتا ہے جیسے میں example club کو بتا رہا ہوں کہ last quarter میں gpc کا import quota سوی kalsiner company کو دیا گیا تھا اس میں کچھ company نے اپنا import quota کو surrender کر دیا آزین کو additional one laag ton gpc import کا quota مل گیا حالان کہ اس کے لئے بھی zayn industries کو کافی محنت کرنی پڑی کوٹ کا دروازہ knock کرنا پڑا لیکن zayn کو additional one laag ton gpc import کا quota مل گیا اب جو یہ additional quota quota ملا ہے اس سے اپنے بیجاگ کا جو نیا plant بنا رہی ہے اسے full capacity پہ زن کر سکتی ہے اور یہ بھی clear ہے کہ small cancernor اگلے سال import quota کے لئے apply نہیں کریں گے مطلب صاف ہے کہ اگلے سال laine industries کو gpc import کرنے کا full quota مل جائے گا تو اتنا تو صاف ہے کہ اگلے سال laine کا summary بتا دیتا ہوں کی 4 کا ریجر جو 28 فروری کو آیا تھا اُج دن sunset لگ بھق 1500 point ڈراؤن تھا پھر بھی raine industries کا share price نہیں گیرا کیونکہ اس جو نیا additional import quota ملا ہے اس کے share price کے level کو maintain ڈرکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب supreme court نے gpc کے import پر بین لگا تھا اس کے بعد سے raine industries میں fall آنا start ہوا تھا اور اب یہی issue raine industries کے favor میں ہے کیونکہ اب جب supreme court اس مہینے fgd system لگانے کا نیا requirement لائے گی تب raine industries کا cpc market میں monopoly ہوگا کیونکہ بھی صرف اس پاس pollution control کے لیے fgd system لگا ہو ہے جیسا کہ management بول رہی ہے کہ next quarter میں profit پر دواب ہوگا اس کے بعد مجھے future اچھا لگ رہا ہے اور third quarter سے new plant سے profit آنا start ہو جائے گا اور اس new plant full capacity پر کام کرنا start ہو جائے گا تو margin بھی improve ہو جائے گا اور ان سب کو دیکھتے ہو میں long time کے لیے ابھی میں اس کا stock کو hold کر رہا ہوں لیکن short time کے لیے 20 30 percent jump کو آتا ہے تو اس میں profit book کروں گا سورٹوں کے لئے الگ trade کروں گا دیکھتے ہیں کہ کس کیا concern لگ سکتا ہے number two ابھی short term میں اس کا share price market کے ساتھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اور ابھی بہت بڑا upside اگلے دو quarter میں نہیں دکھ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے ایک سال میں پرائس 200 پہنچ جانا چاہیے اور جو third concern ہے کہ global growth اگر کم ہوتی ہے تو ایلمونیم انڈرسٹریز پہ بڑا ایمپیکٹ آئے گا اور cpc ctp کا جو وولم ہے وہ کم ہو سکتا ہے ابھی اگر 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 کم ہوتی ہے میں جلدی اس پہ پورا ڈیٹیل نکالنے کے بعد آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں اپڈیٹ کے لیے آپ میرا ٹیوٹر ہینڈل بھی فالو کر سکتے ہیں اور ہاں اس ویڈیو کو آپ جتنا زیادہ سیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ ہی کو فائدہ ہوگا تو جلدی سے سیئر کیجئے آپ کی جتنی بھی سوشل میڈیا ہے اس ویڈیو نوٹیپکیشن پانے کے لیے اس بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے